کہ یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ اور بزید بھائی نے بھی کہا یہ توحید کا مطلب ہے آپ اس کو فضائل کہہ کر کے فضائلت کہہ کر کے نہیں نکل سکتے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس کی وضاحت آپ کے پیقے حنفی اور آپ کے علماء احناف کی کتابوں میں ہیں اور وہ علماء احناف جن کو حنفی سلسلے کے دونوں تبٹے مانتے ہیں یعنی حضرات بریلویہ بھی ان کو مانتے ہیں اور دیوبندی احباب بھی ان کو مانتے ہیں تو یہ عقائد کا مسئلہ ہے مثال کی طور پر فتاوہ بزازیہ میں ہے کہ من قال ارباق المشائف آزرال تو ہے تعلیم یکپور کہا کہ جس نے یہ کہا کہ مشائف کی روحیں حاضرتن حاضر ہوتی ہیں اور سب تک جانتی ہیں تو اس نے کپڑ کیا ملہ حسین مفتاہ العلوم میں لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر سمجھ کر یا رسول اللہ کہنا کپڑ ہے قاضی عمید الدین ناگوری استاد خاجہ بختیار کاکی خاجہ بختیار کاکی بہت مشہور ہیں آپ لوگوں کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی ارواح تو ناظر و ناظر اور واقفِ اسرار سمجھنا کھو کہیں تو پتل قضات میں ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تجیو وہ ہوا حاضر کہا کہ آتی ہے اور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کا گمان پھر باطل ہے بلکہ یہ عقیدہ کیا آپ کیوں آتی ہے اور حاضر ہوتی ہے یہ عقیدہ شرک ہے اور امیہ نے اس طرح کے عقایت سے منع پرنا ہے اس سے پتائے چلتا ہے کہ یہاں معاملہ وزیلت کا نہیں ہے عقیدہ کا مسئلہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع